بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سکھ لیا تھا کہ ہم ڈیفرنٹ کررکٹرز کو ایکشنز کیسے اپلائے کر سکتے ہیں آج ہم سکھنے جا رہے ہیں کہ یہ کررکٹر جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کیسے چل سکتا ہے واکنگ ایکشن ہم اپلائے کریں گے اور موشن پاتھ اپلائے کریں گے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کررکٹر ہے وہ یہاں سے کھڑا ہو جائے اور اس کچن سے باہن چل جائے اور یہاں پر آ جائے اور یہاں سوفی پر بیٹھ جائے تو ہم آج سکھنے جا رہے ہیں کہ اس کررکٹر کو ہم نے موشن کرانی ہے چلانا ہے سب سے پہلے میں آوں گا کیونکہ یہ چر پر بیٹھا ہوا ہے میں پہلے اپلائے کروں گا ایکشن اور میں اسے لکھوں گا سٹینڈ اپ سٹینڈ اپ میں نے کیا اور سرچ کریں گے کہ ایکشن ہمیں مل جائے جس میں یہ کھڑا ہو رہا ہے ہم نے سٹینڈ اپ لکھا ہم ہمارے پاس سٹینڈ آگئے ہیں ہم نے آپ سے سیلیٹ کرتے ہیں اب چیک کریں ہم پریویو اپلائے کریں گے تو اب کیا ہوگا یہ کررکٹر یہاں سے سیٹ سے کھڑا ہو جائے گا یہ دیکھ لیں سیٹ سے کھڑا ہو گیا اب ہم چاہتے ہیں کہ رائٹ کلک کر کے کریں گے کانٹینیو سین کانٹینیو سین ہم نے کیا اب ہم چاہیں گے کہ یہ جو کررکٹر ہے وہ یہاں سے چل کر کچھن سے باہر چلا جائے اب یہاں سے آپ اگر آپ ڈیٹیلز میں دیکھنا چاہیں تو نیچے جو ہے آپ کو تمام جو کررکٹرز ہیں ان کے ڈیٹیلز بھی ساتھ میں ایڈ ہونا شروع ہو جائیں گے اب جیسے ہم اس پر ایکشن اپلائے کریں گے تو وہ یہاں سے ہمیں نظر آئیں گے وہ ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب سیکنڈ سین میں میں آتا ہوں اور یہاں سے کلک کروں گا اور میں کہوں گا اب میں یہاں سے لکھوں گا اور یہاں سے ہم سرچ کریں گے کہ یہ واکنگ ایکشن اس کررکٹر کو ہم اپلائے کر لیں تو یہاں سے تلاش کرتے ہیں کہ کون سا ایکشن ہمارے لیے سوٹیبل ہوگا اس سین کے مطابق دیکھیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ایکشنز ہیں ہم جو ایکشن ہمارے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو ہم وہ ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں جو ایکشن ہمارے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو وہ ایکشن ہم ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں آپ کے پاس ڈیفرنٹ ویرائیٹی آف ایکشنز اویلیبل ہیں اور آپ ایزیلی کوئی بھی میل کیلئے ایفی میل کیلئے ڈیفرنٹ ایکشنز آپ کو جو ریکوائرمنٹ ہوگی آپ وہ ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ ہور اور کر دیں اس کی پر تو دیکھیں اس کی پر آپ کیوں آپ ہی رہے کہ یہ جو ایکشن ہے وہ کونس ایکشن ہے اس طرح یہ واکنگ ہیڈ ان پاکٹ واکنگ سکیرڈ اس طرح ڈیفرنٹ اوپشنز ہیں وہ آپ کو شو ہوتے ہیں آپ ایزیلی ایکشن اپلائے کر سکتے ہیں اس طرح ہم یہاں پر ایکشن چلیکٹ کرتے ہیں واکنگ ہم نے کلک کیا اور یہ ایکشن اس کو اپلائے ہو گیا ہے اس کے بعد یہ ایکشن اپلائے کرنے کے بعد ہم نے اس کو موشن پاٹھ بھی اپلائے کرنا ہے کیونکہ ابھی تک صرف اس پر ایکشن اپلائے ہوا ہے یہاں سے ہم کلک کریں گے موشن پاٹھ اور یہاں سے میں چاہوں گا کہ یہ ایک سٹیٹ لائن میں یہاں سے اس ڈائریکشن موو کرے یہاں سے میں سیلیکٹ کیا موشن پاٹھ اور میں کسی سائٹ پر کلک کر لوں گا اس کے بعد میں اس کریکٹر پر کلک کروں گا دوبارہ اس کے انڈ پاٹھ پر کلک کروں گا اور یہاں سے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سین سے باہر چلا جائے اور یہاں سے بھی میں اس کو سیٹ کر لیتا ہوں یہاں سے اب آپ کو میں دوبارہ پریویو دکھا دیتا ہوں میں نے کلک کیا پریویو اب دیکھیں یہ کریکٹر یہاں سے کھڑا ہو گیا ہے اور چل کر باہر چل جائے گا اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ جو باقی پروپس ہیں وہ اس کے بیک سائٹ پر ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس چیز کو بھی دھیان رکھنا ہے کہ جب ہم واکنگ ایکشن اپلائے کرتے ہیں تو آپ کا جو کریکٹر وہ سب سے اوپر ہونا چھے تو ہم رائٹ کلک کریں گے آرڈر پر کلک کریں گے اور کلک کریں گے bring to front bring to front ہم نے کلک کیا اور اب آپ دیکھیں میں تھوڑا سے اس کا time بھی increase کر دیتا ہوں اور اب چیک کریں میں پریویو پر کلک کروں گا اور اب آپ دیکھیں یہ واک کر رہا ہے اور یہاں سے اس طرح کر کے باہر سین سے چلا جائے گا اب سین سے باہر چلا گیا ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے اس طرف آ جائے exit پریویو کرتے ہیں next سین میں آتے ہیں اور یہاں سے اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کریکٹر جو یہاں سے چل کر اس طرف move کر کے آ جائے ہم یہاں سے جائیں گے characters میں اور یہاں سے ہم جائیں گے کہ وہ کریکٹر جو ہم نے add کیا تھا وہ یہاں پر ہمارے پاس ویڈیو content سے موجود ہوگا یہاں سے میں نے کلک کیا اور یہ کریکٹر ہمارے پاس add ہو گیا ہے اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کریکٹر ہے وہ یہاں سے چل کر اس طرف آ جائے action apply کروں گا اور میں دوبارہ walking کا action apply کر کے اس کی direction set کروں گا flip action motion path میں جائیں گے اور motion path set کریں گے اس طرح یہاں سے کلک کیا end point پر کلک کر کے میں یہاں پر اس کو select کر لیتا ہوں کہ یہاں تک یہ آ جائے اور یہاں سے ہم اس کا initial point بھی set کر لیتے ہیں اب آپ کو میں scene بھی چیک کروں گا کہ یہ جو ہے وہ scene میں دوسرے kitchen سے نکل کر اور یہاں scene میں آ جائے گا review پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ یہاں سے enter ہوگا اس kitchen سے نکل کر یہاں پر آ جائے گا اور یہاں تک آ جائے گا یہ دیکھیں یہ character وہاں سے چل کر یہاں تک آ رہا ہے اب میں چاہوں گا کہ یہاں پر آ کر بیٹھ جائے یہاں پر آ کر بیٹھ جائے تو میں اس پر دوبارہ right click کروں گا اور کلکھوں continue scene continue scene میں کر کے اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر بیٹھ جائے character پر کلک کروں گا اور یہاں پر میں لکھوں گا sit down sit down میں نے کلک کیا اور ہمارے پاس sit down کا action یہاں پر show ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس sit down کا option آگے ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ جائے میں time کو تھوڑا سا decrease کر دیتا ہوں بیٹھنے میں تہ زیادہ time نہیں لگتا تو میں یہاں سے time کو reduce کر لیتا ہوں اور میں ساتھ میں یہ بھی دیکھوں گا کہ یہ جو ہے وہ صحیح جگہ پر بیٹھ رہے تو میں ایک بار preview بھی دیکھ لوں گا یہاں سے یہ چل کر آ رہا ہے اور یہ یہاں پر sit down بیٹھ جائے یہاں پر اب یہ نہیں بیٹھ رہا میں تھوڑا سا اس کو اس طرح کروں گا تاکہ یہ seat پر بیٹھ جائے اور میں اس کو flip action بھی کر لیتا ہوں کہ یہ یہاں پر properly بیٹھ جائے ہم نے اس پر action apply کر لیا ہے کہ یہ یہاں پر بیٹھ جائے ہم start سے preview دیکھتے ہیں preview from start ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ہم نے kitchen میں اس پر action apply کیا کہ یہ کھڑا ہو جائے اس کے بعد ہم نے action apply کیا کہ یہاں سے نکل کر kitchen سے باہر آ جائے اور اس کے بعد ہم نے apply کیا کہ یہ اس room میں enter ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے action apply کیا کہ یہ یہاں پر بیٹھ جائے تو ابھی تک ہم نے یہ actions apply کرنا سیکھ لیے ہیں